اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستو ایک بار پھر لیٹر جام آس پر آپ لوگ کا ویلکم دوستو آج ہم ایک ایسے کی شورٹ سمجھ کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے فنرال اورے لکھا ہے ایوی لوکس میں تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ جو رائٹر ہے وہ چرچارٹ میں ہوتا ہے اور چرچارٹ میں دو تین بندے سوگ منا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پھر یہ اس بندے کے بارے میں بتاتا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے کہتے ہیں وہ ایک کولر ہے اس کی ایج تقریباً کچھ ایک ستری ایج ہوتی ہے پانچ سالوں سے رائٹر جو ہے اسے جانتا ہوتا ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ ایک لیٹرچر ریچ مائنڈ والا بندہ ہوتے ہیں مطلب اسے بہت سارا لیٹرچر جو ہے وہ یاد ہوتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے وہ تین چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کی فرینز میں اس کی سٹڈیز میں اور اس کے علاوہ اس کی لانگ واک میں اور سٹڈیز میں کیا کرتا ہے پڑتا ہے لگتا ہے اور بندوں کی کیا کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اس بندے کا جو ٹیمپر ہے وہ تھوڑا شاٹ ہے مطلب وہ غصہ بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ دو تین اس نے بیچ میں کسے بھی بیان کیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے اس نے ریاکٹ لیا تھا دوستو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ہم سے ایک بندہ جدہ ہو گیا جو بہت ہیزے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلینٹیڈ بندہ تھا اور اس نے کچھ اپنے ورکس بھی لکھے تھے لیکن وہ ورکس کمپلیٹ نہیں ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ ان ورکس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ اس کی جو رائٹنگ ہے وہ تھوڑی بری ہے پھر یہ کہتا ہے کہ ہم چرچارڈ میں انٹر ہوتے ہیں چرچارڈ میں پھر ہم دھیرے دھیرے یا سلو سلو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو پادری ہوتا ہے وہ اپنا جو خطاب ہوتا ہے وہ کرتا ہے پھر خطاب کرنے کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد ہم میموریز جو ہیں اسے ایکسچینج کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا تھا کچھ اس کی اچھی میموریز کچھ اس کی فنی میموریز پھر اس کے بعد ہم واپس گھر آ جاتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگئے ہو تو لائک کر جیگا چینل کو سبسکرائب کر جیگا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو کلک کر جیگا تاکہ ان فیچر میری نوٹیفکیشن آپ کو مل سکتا ہے دوستو آج کے لیے بس اچھا ہی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے لاؤنے ایکسٹ و ویڈیو ملتے ہیں